بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک ایسا سکین وائٹننگ ماسک کے جو کہ آپ کے فل بوڈی کو بلکو وائٹننگ کر دے گا اور جتنا بھی ایڈ سکین ہے وہ ریموو کرے گا بچے اور بڑے سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہر سکین پر یہ سوٹیبل ہے اویلی ہو ڈرائے ہو نورمل ہو سب سکین اپلائی کریں فل بوڈی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایسا سکرپ یہ کام کرے گا اور ایسا پر آپ کو فشل کرانے کی بزرورت نہیں ہے گھر میں اپنا آپ فشل کریں اس جس ایک ماسک کے ساتھ یا آپ کلنزنگ بھی کرے گا آپ کو سکرپ بھی دے گا سب سے پہلے ہم نے جو اس میں ایڈ کرنا ہے وہ ہے رائز چاولوں کا آٹا رائز پلوڑ گیا کرتا ہے کہ آپ کی جو سکین نے اس کو ایکسٹولی ایڈ کرتا ہے اس کو ڈیڈ سکین سیلز کو آپ کا جو کمپلیکشن اس کو برائٹننگ کی طرف لکھے جاتا ہے آپ کا جو مطلب سکین میں جو ایکسس اوئل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی سکین کا جو تیکسٹر ہے اس کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے دوسرا انگریڈین ہمارے پاس ہے بیسن جو کہ ہر سکین پر سوٹیبل ہے سن ٹین سے بچاتا ہے انٹی ایکنی ہے یہ فیڈز کرتا ہے ایکنی سکارز کو انٹی ایجنگ پوپرٹیز ہے اس میں یہ آئیڈیل سکین کیئر پروڈکٹ ہے اس کے بعد تیسرا جو ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی کا کام ہے کہ وہ آئل کو کنٹرول کرتی ہے سکین کے ساتھ فائٹ کرتی ہے ایکنے کو کنٹرول کرتی ہے آپ کی سکین ٹون ہے اس کو برائٹننگ کی طرف لکھ جاتی ہے اس کو بیلس رفتی ہے اور خاص بات اس کی یہ ہے یہ پیگمنٹیشن کو بھی دور کرتی ہے کے بعد جو چوتھا ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے شہد اور شہد میں تو ویسے ہی شفاہ ہے اور اس کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں جو میں آپ کو گھنوان نہیں سکتی کہ یہ سن برن کو کنٹرول کرتا ہے ایکنے ساتھ فائٹ کرتا ہے پیمپلز کو دور کرتا ہے آپ کو جو سکین ایجنگ طرف جاری ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے رنکلز کو ختم کرتا ہے بے تہاشا اس کے فائدے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم جو ماسک کو ہم بنانے کے لیے دودھ اس میں ایڈ کریں گے دودھ تو ویسے ہی آپ کو کنٹرول کرتا ہے اس میں آپ کچھا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو ماسک ہے وہ تیار ہو گیا ہے اتنے سارے انگریڈینٹ کے ساتھ اس ماسک کو اگر آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور جو ہے پروڈکٹ کے ضرورت نہیں پڑے گی مطلب کہ کسی بھی کلنزر سکرب کے ضرورت نہیں پڑے گی یہ ماسک آپ ہفتے میں دو دفعہ بھی استعمال کر لیں گے تو آپ کی سکین میں بہت زیادہ گلو آئے گا اور بہت فریش لگے گی آپ کا اپنی سکین بچوں کی کیا نہیں ہوتی گرمیوں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان پہ ہم کیا یوز کریں کیونکہ ان کی سکین بہت فریش ہوتی ہے چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو اس کے لیے آپ یہ ماسک استعمال کر سکتی ہیں ان کی اچھے سے کلنزنگ ہو جائے گی اس سے سکرب ہو جائے گا اچھے سے کسی طرح آپ نے فیس پہ بھی اس کو اپلائے کر لینا ہے جب جو ڈرائے ہو جائے گا تو آپ نے نیچے سے اوپر کو مساج کرنا ہے فیس پہ آپ نے ہلکا سا ہاتھ گلہ کر کے مساج کرنا ہے تاکہ وہ آسانی سے اتر سکے جن کس کی نوئیلی ہے وہ اس کو گلاب کے ارک میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ریس پی ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس ریس پی کو اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس کے ریزلٹ آپ کو کیسے لگے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی پھر ملوں گی انشاءاللہ نئی ریس پی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا دوام یاد لکیے گا خدا حافظ